مانہانی ماملے میں راہل گاندھی کو گجرات ہائی کورٹ سے سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد لگتار اس کو لے کر کے کانگرس جو ہے اپنی آواز بلند کر رہی تھی کہ دو سالوں کی سزا اور صدستہ رد ہونے کے بعد لگتار کانگرس یہی کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ سے ضرور رہت ملے گی تو آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ سے راہل گاندھی کو بڑی رہت ملی ہے آپ کو بتا دے کہ ان کی سزا ختم ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ ان کی صدستہ بھی واپس آ چکی ہے اس کو لے کر کے کئی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ اس کو لے کر کے کانگرس کے پردیش عدیق راجش تھاکور نے بھی اپنی باتوں کو رکھا ہے اور انہوں نے یہاں پر صاف طور پکا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم لوگوں کو بہت بڑی رہت ملی ہے اور ساتھی ساتھ ضرور جو ست ہے وہ تھوڑے دیر کے لیے پریشان ہو سکتا ہے مگر پر آجت نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو لے کر کے انہوں نے اپنی باتیں رکھئے ساتھی ساتھ کانگریس کے بدھائک نے بھی اپنی بات رکھی ہے آپ کو سیرے سنائیں گے ان لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے اور ساتھی ساتھ بھارٹی جنتہ پارٹی کے بدھائی ہے کہ سرشیب بھوشن میتہ اس پورے ماملے کو لے کر کے کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سیرے سناتے ہیں مہاتمہ گاندھی کے آدرسو پر چلنے والوں کی جیت ہوئی ہے اور جو نفرت کے باجار میں محبت کی دکان آدرنی راہول گاندھی جی کھولنے نکلے تھے ان کی جیت ہوئی ہے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا دیش جو کہیں نہ کہیں جلنے کے کگار پہ تھا اور آدرنی راہول گاندھی جی کو جس طرح سے لوگ سبح میں جانے سے روکا گیا تھا اور منی پور سے لے کر کے حریانہ اور بعد میں جھارکھن میں بھی اور انی راجوں میں بھی جلانے اور جلنے کی تیاری کی جا رہی تھی ویسے میں یہ بہت رہت بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے جو نیائے دیا ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستھے پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجیت ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بیان دیا تھا راہول گاندھی نے بیان دیا تھا مطلب کہانے کا جو بیان تو صحیح نہیں تھا نہیں دیکھیں نیالے نے کیا کہا ہے اس پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ دو سال کی سجا کیوں د Morgen تو نیالے کے جو ٹپنی ہو اس پر ٹپنی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھنیا راہول گاندھی جی کے جو منسا تھے منسا کو سمجھنے کی ضرورت ہے منسا یہ تھی کہ نیرم مودی چور ہے میہول چوکسی چور ہے للت مودی چور ہے وہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ چور اور بھگو رہا ہے آدھرنی راحل گاندی جی یہ بولنے سے کبھی نہیں رکیں گے لاغاتار لڑیں گے ستی کی جیت ہمیشہ ہوتی رہے گا ارے بی جے پی کو جو اثر پڑا ہو تو دکھائی دے رہا ہے اگر کوئی بول رہا ہو تو اس سے بڑا نیڑلج کوئی ویکتی نہیں ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کوشش کی کہ 24 گھنٹے کے اندر میں آدھرنی راحل گاندی جی کی سدستہ کو ختم کر دی جائے اور انہوں نے کرنے کا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر باحال کرے پہلے اس کے بعد کوئی بیان دے تو زیادہ اچھا ہوگا بھارتی جنتہ پاٹی کہیں بھی مو دکھانے کے لائک نہیں رہی ہے جس طرح کا پریاس کیا جس طرح سے نیرب موڈی اور للیت موڈی کا رشتہ دار پرنیس موڈی بنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہیں کا موڈی کہیں کا موڈی سب کا رشتہ دار بن کر کے سب چوروں کا رشتہ دار بن کر کے آگے آ کر کے نیالے میں اس طرح ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے تھے لوگ آج اس پر ویرام لگ گیا ہے دیکھیں دو ہجار چوبیس کی بات ہی چھوڑ دیجئے دیش کی بات کیجئے دیش پورا کھٹرے کے دور سے گجر رہا تھا جب سے آدرنی راحل گاندی جی کی سدہ ستہ گئی تھی لگاتار ان لوگوں کا پریاس تھا کہ دیش کو جلانے کا پریاس تھا آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے منیپور میں گھٹنا ہوئی منیپور کی گھٹنا پر چوبی آپ دیکھ رہے تھے پھر ہریانہ میں ہوئی پھر جس طرح سے جھارکھن میں بھی بیان باجی چل رہی ہے نشت روپ سے کہیں نہ کہیں وہ درسہ رہا ہے کہ جھارکھن کو بھی جلانے کی ایک بار پھر سے کوشش کی جا رہی ہے ان سبھی کوششوں پر میں سمجھتا ہوں آج کے بعد بیرام لگ جائے نہیں دیکھیں پردھان منتری کی چیمتہ چھوڑ دیجئے پہلے جو پردھان منتری بنے ہیں ان کی چیمتہ کیجئے ان کی اُلٹی گنتی آج سے شروع ہو گئی راجی کے دو مہتپور پرسن کو ہم نے سرکار کے سامنے لائے تھا میں تو پہلے سرکار کو ہردے سے دھنیوات لیتا ہوں انہوں نے سکار آتما خوروک میں اُتر دیا ہے پوزیٹی تینکنگ رہا ہے ان دونوں پرسنوں پر سکار کا پہلا پرسن تھا کہ راجی ہیت میں جو پیچھڑوں کو 22 ورسوں سے کئی جلوں میں آرکشن سننے ہیں ان کو مہتر 14% کا آرکشن ہے جبکہ اس کی سنکھیاں 50 سے 60% اس راجی میں ہے سرکار نے اپنی سامتی بھیقت کی ہے میری باتوں سے اور آگے سرکار نے کہی کہ ہم نے اس کی 27% کرنے کے لیے آرکشن کو اس کی سیما بڑھانے کے لیے ایک ویدھیک لائے تھا اور ویدھان سوا میں اس ویدھیک کو پاس کرا کر کے بھی ہم نے پرکریہ کو آگے بڑھایا ہے ابھی پرکریہ دھین ہے ہم نے جاننے کا پریاش کیا کن کارنوں سے پرکریہ دھین ہے تو سرکار نے سپسٹ روپ سے کہا کہ ہم نے راجی پال مہمائی کے پاس بھیجا تھا جس پرکریہ کے تحت ویدھان سوا کو واپس آنا چیئے تو اس پرکریہ کے تحت نہیں آیا ہے تھوڑی تروٹی رہی ہے اس کے صدار کرتے ہوئے پھر راجبھون سے ہم نے آگ رہ کیا ہے راجبھون سے جیسے ہی وہ ویدھیک لاؤٹے گا پھر سے ہم دوبارہ سنسودی کر کے ویدھان سوا میں رکھیں گے اور ہم 27% پیچھڑوں کو آرکشن دینے کی پھکشدار ہیں پہلا تو یہ اور ہم نے اس سے بھی ایک پرسن آگے کہا تھا کہ بھینڈ بھینڈ جاتیاں کا چھوٹے چھوٹے سمودہ ہے بڑے بڑے سمودہ ہے کئی جاتیوں کے لوگ اس راجبھ میں رہتے ہیں سب کو ادھیکار ہے اپنی وستوشتیتی جاننے کا ہم کی سستر پر ہیں کہاں ہیں ہمیں کتنی بھاگیداری ہے سرکاری سباؤں میں راجبھ کی سباؤں میں آنی سباؤں میں اور ہماری سنگھیا کیا ہے اس آدھار پر ہم کہاں ہیں کیا راجبھ سرکار جاتی جنگنہ کرانا چاہے گی تو راجبھ سرکار نے لکھت روپ میں یہ اتر دیا کہ ہم پہلے پرستا اور کیندر سرکار کو بھیجیں گے جاتی جنگنہ کے لیے اور سرکار اس میں اپنی شحمتی بھیقت کرے گی ہم نے کہا کہ اگر کیندر سرکار نہ اور سمتی بھیجیں گے تو پھر راجبھ سرکار کیا کرے گی انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار نہ جدی اور سمتی بھیجیں گے تو ویہار میں سروے چل رہا ہے ہمارا بھی سکارات مکروک رہے گا ہم بھی اس دشا میں آگے بڑھیں گے اور جاتی جنگنہ کو کرانے کا ہم پریاس کریں گے بس آج کا سرکار کا جو اتر تھا ہمیں لگتا ہے اس راجبھ کے لیے بہتر اتر تھا راجبھ کا ہیت کاریود کرتا ہے پہلے تو اس نرنے کا اپنی اور سے پوری پاٹی کی اور سے جھارکن کی جنتہ کی اور سے سواگت کرتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نرنے کہ بل راحل جی کے لیے ہی ہم نہیں تھا دیش کے لوگ تنطر کے لیے ہم تھا آم آوام کے لیے ہم تھا آج پورے دیش میں خوشی ہے کہ ست کی جیت ہوئی ہے جو راحل جی کہا کرتے تھے کہ ہم سکت کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ تنطر بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور آج اس کی جیت ہوئی ہے اور اس نرنے کے بعد پھر سے ایک بار جو لوگ تنطر بچاؤ سمیدھان بچاؤ دیش بچاؤ کے لڑائی ہے وہ محیم تیج ہوگا اور اس لڑائی کا پرابہ آنے والے دو ہزار چوہویس کو دیکھنے کو میں ملے گا چوہویس میں کتنا پائدہ ہوگا ہماری لڑائی یہی ہے ہمارا محیم کا حصہ ہی یہی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی ابھی وقتی کو بچائے کیسے لوگوں کے ادھکاروں کو بچائے لوگ تنطر کو بچائے سمیدھان کو بچائے اور اس بچانے میں ہماری سدستہ ہماری نیتا کی سدستہ گئی تھی تو پھر سے سدستہ کا واپس ہونا اس لڑائی کو ارزا ملا اس لڑائی کو اتصا ملا ہے اور یہ لڑائی مقام تک پہنچے گا دو ہزار چوہویس میں یا جو تانہ سا کی سرکار ہے یا تانہ سا ہی راج ختم ہوگا لوگ تنطر ستھاپیت ہوگا اور انڈیا گٹواندن ختم ہو کر کے پھر سے ایک بار انڈیا گٹواندن کی سرکار بنے گا راہول جی کی جو یہ ویکتیگت جیت الگ بات ہے لیکن دیش میں آج سبھی کو جو لوگ تنطر میں آستہ رکھتے ہیں نیائی پالکہ میں آستہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بہت بڑا دن ہے کوٹ کے مادھیم سے یہاں آپ جانتے ہیں ڈسٹرک کوٹ پہ اب کیا ہی ٹپ نہیں کروں لیکن جس طرح کا آدیش جاری ہوا تھا اور راہول جی کی سدستہ چلی گئی تھی یہ دیش میں ایک اجوبہ سا ہی ہوا تھا لیکن میں دھنیواد دینا چاہتی ہوں سپریم کوٹ کا کہ انہوں نے دیش میں نیائی پر لوگوں کا بھروسہ رکھا اور راہول جی کی سدستہ وہ جو شڑینتر کے تحت سوچی سمجھی ساجش کے تحت ان کی آواز کو دبانے کے لیے جو آواز وہ جو چند کورپریٹ بھرانے اس دیش کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف جب راہول جی نے سدن میں آواز اٹھائی تو اڈانی اور امبانی کا نام سنتے ہی موڈی جی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے وہ دیش کے سامنے جو ان کی سچائی کو لانے کا کام راہول جی نے کیا تو اس طرح کی کاروائی ہوئی تھی میں راہول جی کو آپ لوگوں کے مادم سے بدھائی دینا چاہتی ہوں اور بدھائی دینا چاہتی ہوں ان سبھی لوگوں کا جو ان کے ساتھ چٹانی ایکتا کے ساتھ کھڑے رہے اور لوگ تند پر اپنا بھروسہ رکھے جی پی جی پی لگتار کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی زیادہ اثر نہیں پڑھنے والا ہے ایک پر پیسے انڈیا جیتنے والی ہے یہ کتنا اثر پڑھنے والا ہے وہ بھاجپا کے لوگ ہر دن بتاتے ہیں سبھے سے راہول گاندی جی کا نام جپنا شروع کرتے ہیں تو دیر رات سپنے میں بھی راہول گاندی جی انہیں دکھتے ہیں یہ سمیہ بتائے گا کہ انڈیا جیتے گا یا انڈیا ہارے گا اپنے سبھوچ نیالے پرکریا پر ہم بشواس کرتے ہیں اور سبھوچ نیالے کا آدیس آیا اس کا ہم تمام بھارت کے سبھی ناغری خص سمان کرتے ہیں جس میں کوئی کیس یہ نہیں ہے کہ ان کا ہوا تو بہت بڑا یہ ہو گیا یہ کانونی پرکریا ہے کہ آپ کا یہ آپ کا نیالے کے پرکریا ہے اس میں ان کو سدستہ واپس ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیا دو ہزار چوبیس اب مشکل ہوگا آپ لوگ کے لیے نہیں ہے نہیں ہے کوئی مشکل جب کیا ارادہ پکا بھارتی جنتہ پارٹی اور ڈی اپنے پردھان منتری نیوہائی موتی جی کے نیتیت میں پورے دم خمس ساتھ سکھیر سا چناب جیتے گے اور سرکار بنائیں گے پھرے تیسی بار ہمارے موتی جی بنائیں گے اس میں کہیں کوئی سکھ نہیں ہے اور جس کو آپ یہ سوچیں وہ بیکتری کو جو کئی لیٹر کیلو میں ہمتر نہیں ہو جاتا ہے اس میں کیا دم ہے سوچنے کی بات اس میں پوچھ اس لئے اس میں سوچنے کی بات نہیں ہیں اپنے پردھان منتری پھر سے مہدی جی بنے گے اور ہم لوگ اس کو پورے جس منائیں گے سوپرم کورٹ کے آدیش کا سب کو پالن کرنا چاہیے لیکن سوپرم کورٹ کے آدیش کا اپنے شویدان اوشار سواغت کرنا اچھی بات نہیں ہے سوپرم کورٹ سوپرم کورٹ ہے اس کا ہر نینے کا سممان ہونا چاہیے آپ کے پچھوے آئے تو بھی پچھوے نہیں آئے تو بھی لیکن کانگریسی اتنے تھے تھر ہے کہ سوپرم کورٹ پر بھی آروپ لگانے سے یہ باز نہیں آتے نیالیوں پر بھی آروپ لگاتے رہتے ہیں اس لئے ان کو اٹھلانے دیجئے کیا فرق پڑتا ہے بھائی نیالے کا معاملہ ہے کانگریسی کہہ رہی ہے کہ منیپور کی آواز کو طاقت ملے رہول گانڈی پھر سنسط میں ہوں گیا سنسط میں آنکھ ماریں گے اس سے زیادہ رہول گانڈی کیا کر سکتا آنکھ مارنے میں ایکسپرٹ ہے اپنے دکھانے آنکھ مارتے ہوئے میں نہیں ماروں گا تو رہول گانڈی تو ایسا ہے پکو ہے وہاں جا کے آنکھ مارے گا رہول گانڈی اور کیا کر جاتا سکتا سکتا